انچہ بات کو سمجھانے کے لیے علماء اکرام نے بڑی مزیدار باتیں لکھیں کتابوں کے اندر لطیفیں حقایتیں ایک حقایت مجھے یاد آئی ایک واقعہ مجھے یاد آیا کتابوں کے اندر لکھا ہوئے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی اردولہن کو شادی کے بعد رخصت کر کے وہ اپنے گھر لائیا پہلی رات تھی شب زفاف تھی اور یہ کمرے کے اندر بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ شوہر جب کمرے میں داخل ہوا تو ایک بڑا سا تھال لے کر کے آیا کھانے کا اس میں بڑی مزیدار چیزیں کھانے کی موجود تھی اور بڑی اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی تھی اس نے بیوی سے کہا کہ چلیے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتے ہیں تو بیوی نے کہا کہ میں نے پورے فنکشن کے اندر آپ کی والدہ کو دے گا ہے بہت محنت کر رہی تھی بہت تھکی ہوئی ہے اور تمام انتظامی معاملات کو دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا لہٰذا وہ بھی بھوکی ہوں گی آپ ان کو بھی بلائیے ہم تینوں مل کر کھانا کھائیں گے شوہر نے کہا کہ بھئی ایسا ہے رات زیادہ ہو گئی وہ سو گئی ہوں گی انہیں کیا پریشان کیا جائے چھوڑو انہیں ہم دونوں کھاتے ہیں بیوی نے دو تین بار اسرار کیا کہ نہیں ان کو بلالی جئے اور یہ ہر بار اسرار کے جواب میں یہی کیا طرح نہیں چھوڑو انہیں بلاخر جب بیوی نے دیکھا کہ یہ ماں کو کسی طرح بلانے پر راضی نہیں ہے تو بیوی نے اسی وقت طلاق کا مطالبہ کر دی کہ مجھے چھوڑ دو دو وہ حیران پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہوا بیوی نے کہا نہیں مجھے چھوڑو طلاق دو اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی بیوی نے کہا نہیں مجھے نہیں لینا تمہارے ساتھ میں کہہ رہی ہوں نا مجھے طلاق دو بڑھتے بڑھتے بات بڑھ گئی گھر خاندان کے لوگ آگئے بہت سمجھانے کی بات چیت کرنے کی کوشش کی معاملہ نہیں طلاق بلاخر طلاق لینے ہی پر بات ختم ہوئی اس نے طلاق دی اس نے طلاق لی بات ختم ہوگئی اس بات کو کئی سال گزر گئے تقریباً تیس پہتیس سال گزر گئے اور یہ عورت بوڑی ہو گئی اور اس کے جو بچے تھے وہ اپنی ماں کو حج کروانے کے لیے مکت المکرمہ مدینہ المنورہ لے کر کے گئے اور روایت کے اندر آتا ہے کہ کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ بچے اپنی ماں کو اس قدر جو ہے جیسے کوئی بادشاہ نہیں ہوتا کوئی رانی ہوتی ہے اس کی طرح اس کو ٹریٹ کر رہے تھے زمین پر پیر بھی نہیں رکھنے دیتے تھے یہ اس طریقے سے حج کرتی ہوئی مکت المکرمہ پہنچی راستے میں ایک شخص نظر آیا بڑا براحال پھٹے ہوئے کپڑے بھوک سے لاچار ایک کونے کے اندر پڑا ہوا ہے اس عورت نے اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے بڑے پیار سے لے کر گیا آنا کھلانا پیلانا اس کے خدمت کرنا بچوں نے وہی کیا جو مانے کہا تھا بچوں اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان بچوں کے اندر ماں کی بات ماننے کا بڑا زبردست کردار تھا ایک بڑا زبردست تربیت تھی بلاخر وہ اس آدمی کو لے کر کے آئے اس سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ یہ عورت اسی شوہر سے طلاقہ مطالبہ کر گیا آئی تھی یہ اس کا پہلا شوہر ہے تو اس نے اس آدمی سے پوچھا کہ وقت نے تمہارے ساتھ یہ کیا کیا تم یہاں تک کیسے پہنچے اس نے کہا کہ میرا یہ حال ایسا اس لیے ہوا کیونکہ میرے بچوں نے میری ناقدری کی میری نافرمانی کی وہ عورت کہنے لگی کہ میں سمجھ گئی تھی کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے کیونکہ تم خود اپنی ماں کے ساتھ نافرمانی کا بدسلوکی کا معاملہ کر رہے تھے مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں تمہارے ساتھ رہی تمہاری بیوی بن کر میں رہی تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی گد بنے گی لہٰذا میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا میں ایسی اولاد نہیں چاہتی تھی جیسی اولاد تمہیں ملی ہے دیکھو میری اولاد کو دیکھو میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کیا اللہ تعالی نے مجھے ویسی ہی اولاد دی دوستوں وقت بڑا ظالم ہے آج ہمارے ماں باپ بوڑے ہیں کل ہم بوڑے ہوں گے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑا باپ عزت سے کٹے خیر کے ساتھ کٹے آفیت کے ساتھ کٹے تو آج اپنے ماں باپ کا بڑا باپ خیر کے ساتھ کٹوائی ہے جو رویہ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم کریں گے وہی رویہ کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے اس کی جو سزائے وہ ڈبل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ہیں وہ قدر کریں اور جن کے نہیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عیسیٰ لے سواب کریں